میں تو پنجتن کا غنام ہوں میں مرید خیر انام ہوں اسلام علیکم پیارے ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے ہیپا بخاری کے مطالق ایسی معلومات جو آپ بہت کم جانتے ہیں اس سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو ہماری کوئی بھی ویڈیو اچھی لگتی ہوں تو اسے لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا جیہا ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہیپا بخاری بہت ہی دلکش معصوم اور پیاری سی اداکارہ ہیں اور پچھلے دنوں انہوں نے اپنے حسن کا جادو جگایا اور بہت سارے چینلز پر بہت سارے اچھی ایکٹنگ کی جیہا ناظرین ہیپا بخاری کے حسن کے سب لوگ بڑی دیوانے ہیں جہاں پر لوگ ان کے حسن اور ایکٹنگ کے دیوانے ہیں وہیں پر یہ راز بھی کھل گیا کہ ہیپا نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ وہ بہت ہی پیاری آواز کی مالک بھی ہیں جیہا ناظرین ندہ یاسر نے ان کو اپنے شو میں انوائٹ کیا تو انہوں نے وہاں پر اپنی خوبصورت آواز میں ایسی نات پڑی جسے سن کر ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو گیا جی ناظرین ندہ یاسر کا ماننگ شو اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن شام کو آ رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں شانِ ظہور میں ندہ یاسر نے ہیپا بخاری کو انوائٹ کیا اور وہیں پر انہوں نے ہیپا بخاری کو نات خوانی کرنے کے لئے کہا تو وہ کافی ایکسائٹنڈ ہو گئی آئیے سنیں ان کی پیاری سی آواز میں پیاری سی نات میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر انام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہیپا نے بتایا کہ میں نے پہلی بار جب اسٹیج پرفارمس کی تھی تو نات ہی پڑی تھی جسے ناظرین نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اور جس کی وجہ سے میری بہت زیادہ پذیرائی ہوئی جی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا